ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ایک ڈائلوگ ہم نے بنایا پھر ایک مینیو بنایا ہم مینیو کے ساتھ اس ڈائلوگ کو جھوڑ دیا اور کچھ فنکشنالٹی اس کے بیچھے لگا دی برن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے کچھ بنایا ہم نے فائل ہے ہیلو ہے ہیلو پر ایک فنکشنالٹی ہے ایک میسیج باکس شو ہوتا ہے ہیلپ ہے ہیلپ آباؤٹ پر جو اس کا ان بلٹ ایک آباؤٹ ڈائلوگ ہے وہ آ جاتا ہے لیکن اگر میں اسی کو رن کر رہا ہوں اور میں یہاں پر ریٹ کلک کروں میں چاہتا ہوں مینیو یہاں آئے یہاں آئے یہاں آئے مینیو فلوٹنگ آئے یعنی کی بیسیکلی میں ایسا پاپ اپ مینیو چاہتا ہوں پاپ اپ یعنی جو میں ریٹ کلک کروں تو ایک مینیو یہی پر آ جائے تو جیسے ایک اگزامپل دیتا ہوں ہمیں آپ کو اگر میں یہ ریٹ کلک کرتا ہوں دیکھیں تو یہ سا مینیو آ رہا ہے نا اسی کو pop up menu کہتے ہیں یا اس کو ہم context menu بھی کہتے ہیں context menu تو ہم ابھی context menu بنائیں گے اس کا طریقہ کیا ہے بہت آسان ہے آپ کو ساری چیز کیونکہ آپ کو relate اسی سے کرنی ہے main dialogue سے تو آپ کو یہاں پر جانا ہے اور اس کی properties میں جانا ہے یہاں پر آپ کو messages میں جانا ہے اور یہاں پر دھوڑنا ہے آپ کو context menu کیا دھوڑنا ہے context menu وہ یہاں پر ہے یہاں پر جائیے add context menu تو جو بھی code آپ لکھیں گے ایک menu جو کہ آپ pop up menu یا پھر context menu بنانے جا رہے ہیں اس کا code آپ یہاں پر لکھیں گے تو سب سے پہلے تو میں یہ جو commented ہے ان کو ہٹاتا ہوں ہم کو ایک c wind کا بھی ایک handle چاہیے c point کا بھی چاہیے یہ بھی ہٹا دیتے ہیں c point class کے point object اس کا کاران یہ ہے کہ ہم point بتائیں گے کہ ہم ایک کہاں پر اس کو show کرنا ہے کیونکہ ایک actual بھی ہے ایک relative بھی ہے لیکن وہ تھوڑا سا آگے کا version ہے لیکن ہم پہلے context menu بنانا سکھ لیں menu کیسے بنے گا تو local variable بنا لیتے ہیں ایک local variable بنائیں گے ہم c menu کا اور اس کا نام دے دیں گے m underscore l menu l local کے لیے پھر ہم جو mouse کی position ہے اس کا ایک copy بنا لیتے ہیں c point لے کے ہم نے یہاں پر c point دیا ہوا ہے اسی لئے ہم بنانے میں سکشم ہے اسے ہمارے پاس m underscore p point میں copy of mouse location آ جائے گی اب جو mouse position ہے اس کو local variable میں ڈال دیتے ہیں جو یہ point آ رہا ہے نہیں اسے اس کو اس میں ڈال دیں گے کیسے بس simple assignment ہے یہ assignment ہو گیا point کو ہم نے m point میں local بنائے اس میں ڈال دیا اب آپ کو position ہے وہ screen position پہ change کرنی ہے تو client to screen function ہوتا ہے ہمارے پاس اور اس میں ہم یہ m point بار بار پاس کر دیں گے یہ m point ہم نے پاس کر دیا m percent کر کے اور client to screen یہ convert کرے گا the position to a screen position یہ بھی ہو گیا سب اب get a pointer to the window menu اب ہمیں جو window menu ہے اس کا pointer لینا پڑے گا اس کے لئے ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے get menu اب sub menu بھی ہمارے پاس sub menu بھی لینے پڑے گے اس کے لئے کیا کریں گے ml menu اس میں get sub menu کر سکتے ہیں جیسے اب دیکھئے گا یہ دیکھئے آپ جو ہمارے پاس local menu ہے اس سے get sub menu لیں گے zero اور اسی کو یہ پر assign کر دیں گے get menu چیز دیکھے یہ سب چیزیں تو جو screen ہے اس کی positioning pointing ہو گئی اب آپ pop menu show کر نا ہے تو آپ پس اس کو لیجی اس کو چوہی دیو بنایا آپ نے اور آپ دیکھیں گے آپ کے پاس آئے گا track pop menu track pop menu بس یہ لینا ہے اور پھر bracket میں آپ پیرامیڈرز پاس کرنے ہے پیرامیڈرز کچھ اس پرکار کے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے کہ center line ہے left button ڈبائی گئی ہے اس combination پھر اس کے بعد آپ کے پاس دونوں point آنے چاہیے point m point x or y تو وہ ہم لے لیں گے m point dot x m point dot y پھر local یعنی آپ کے پاس کیونکہ dialogue ہے آپ کے پاس وہ لیں لیں گے ہم اور this جو local dialogue ہے جو basic dialogue جس کے پر یہ آئے گا اور finally null ہے یہ windows نے ایسی دیا ہوا ہے کبھی آگے بھی use ہو سکتا ہے تو اس طرح کے ہمارا code بنا اب ہم اسے run کر آتے ہیں اب یہ menus تو ہمارے چلی رہے ہیں دیکھیں یہ سارے menus ہیں تو کام کری رہے ہیں اب ہم اس پہ ریٹ لکھ کرتے اور یہ دیکھئے آپ کا pop menu آگی ریٹ لکھ کری پپ منیو کا پروگرم بنا سکتا ہوں اور آپ یہ track pop menu جو بیسک چیز ہے یہ context menu کو درشانے میں یہ سب سے important role پلے کرتا ہے اس کے اندر یہ پیرمیڈرز آتے ہیں لگائیں لگائیں لیفت بٹن دبائے آپ اور اور چیزیں آپ جوڑ سکتے ہیں یہ لوکل پوزیشن لے کے آنا ہے کیونکہ یہ سکرین چھوٹی کر رکھی ہے اس لئے پپ منیو ہیدھر جا رہا ہے ادر وائز وہ ادھر ہی آتا جہاں پر ہم نے اس وقت کلک کیا ہے تو یہ بات ہو گئی آپ کے context منیو کی تو ہم نے فائنلی اپنے تین یہ جو ٹوٹیوریل تھے منیو کے اس میں پہلے ایک منیو بنایا ڈائیلوگ بیس پروجیکٹ پہ اس پہ بعد ہم نے منیو پیچھے یہاں پر آئیٹم جوڑے فرنکشنالٹی جوڑی اور فائنلی ہم نے کیا کیا کہ کٹیکس نے بنایا بہت شکریہ بہت ملونی جات کی